تیرے علی بجو اپنی قربہ نیلہ تیرا الہندولِ ولیہی والصلاة والسلام علی نبیہی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فر قرآن المجید بل فرقان الحمید حل يستبیل لذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ علیہ العظیم بلغنا رسوله النبی الامین المکین الكریم ونہنو علا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفی جانِ رحمت شمِ بزمِ ہدایت افروض بھئی کونین کی زینر صاحبِ انہ آتینہ کلکوثر جو ہیں کائنات میں سب سے بہتر و برتر رب کے پیارے دونوں جہاں کے راج دلارے دائی حلیمہ کی آنکھوں کے تارے ہم گریبوں کے ٹوٹے دیلوں کے سہارے کشتی امت کے کھون ہارے اندھیری قبر میں نور عطا فرمانے والے پل سرات پہ ربِ حبلی امتی کی صدائیں لگانے والے گرمیِ حشر میں دامنِ رحمت میں چھپانے والے ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے حسنین کریمین کے نانا جان سیدہ فاتمت زہرہ کے بابا جان حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہِ آلی جاہ میں جی لگا کر حدیعہ درود و سلام پیش کریں اور پرہیں اللہم صلی اللہ سیدنا شقی انام حبیب انام محمد 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 من بیل علم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کی یہ پاکیزہ بزمی محبت حضور تارک السلطنت اولاد غوث عظم حسنی بھی حسینی بھی حضرت سید مخدوم اشرف جہان دنگر سمنانی علی رحمہ وریزبان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دارلالون قادریہ گنشنہ مدینہ کے زیر احتمام یہ جلسہ منقید ہوا یہ عظم و شان ادارہ اس ادارے سے فارغ ہونے والے علمائی کرام پوری دنیا میں علم کی روشنی بھی خیر رہے ہیں مجھ سے پیشتر آپ نے بہت اچھی تقریر الجامعہ تنشرفیہ کا فیضان حضرت علامہ وعلانہ ابن مصر صاحب کی بلا مصباحی کی بہت اچھی گفتہ آپ مستفیض ہوئے ہیں ساتھی ساتھ ہماری جماعت کا ایک عظیم مبلگ چاہے وہ خطابت کے حوالے سے ہو خطابت کے حوالے سے ہو حضرت علامہ کمروزمہ صاحب کی بلا مصباحی دامت برکاتم العلیہ والقودسیہ ان کے علاوہ آج کے جلسے کی سرپرستی حضور مناظر اہل سمت حضرت علامہ وفتی مطی الرحمان صاحب کی بلا صدر جلسہ حضرت علامہ وعلانہ منصور صاحب کی بلا اشرفی ساتھیں ساتھ آج ہمارے لیے یہ بھی مشترتہ کچھ نصیبی ہے کچھت علامہ سید موجاہی دشرف صاحب کی بلا کچھوچا شریف ان کی بھی آمد آمد ہے سبحان ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی جلا اس بابو کو جگہ دو بیٹا جگہ دو بیٹا جگ جاؤ ہے نا جاگو جاگنا ہے جاگلے افلاق کے سائے تلے حشر تک سونا پرے گا خاک کے سائے تلے یہ قوم کو جگانا ہو تو اب ان بچوں کو جگانے کے لیے اس دور میں آج ایک شخص میرے ادارے میں مسئلہ پوچھنے آیا کہ قرآن کو دیمک نے کھا لیا ہے تو اس کا کیا کیا جائے جاہر سی بات ہے جس قوم کی راتیں یوٹیوب پر گزر جائیں گی جس قوم کی اولادیں رات بھر فیس بوک اور وارڈ سپ پر گزار لیں گی ان کے گھروں میں قرآن کیسے کھلے گا ان بجھے چراغوں میں روشنی نہیں ہوتی مصطفیہ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں بھیگ کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی یہ ہے پیغام دیا میرے آلہ حضرت نے دین کے غداروں سے دوستی نہیں ہوتی پچیس سال کی عمر میں سمنہ کی حکومت چھوڑنے والے سید زادے نے زمانے کو پیغام دیا چراغ عشق نبی ہر طرف جلائیں گے جہاں سے کفر کی تاریخ کیاں مٹائیں گے حقیر جان کر جنہیں بجھا دیا ہم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی مانگتے فرتے ہیں اغیار سے مٹی کا چراغ اپنے خرشید پہ پھیلا دیئے سائے ہم نے حکومتیں ملتی ہیں حکومتیں ہوتی ہیں حکومتیں بنتی ہیں لوگ بہت ساری چیزیں بناتے ہیں مگر ہم جن کی یاد میں بیٹھے ہیں ان کے والدِ گرامی حضرتِ علامہ سید ابراہیم علی رحمہ و رزوان نے سمنہ میں حکومت کی لال قلعہ نہیں بنوایا تاج محل کی بنیاد نہیں رکھی انہوں نے خزانے کے پیسے سے صاحب محبت کی یادگار کی محلوں کی تعمیر نہیں کی بلکہ انہوں نے سمنہ میں ایک ہزار مدرسوں کی بنیادیں رکھی کتنے مدرسے بنائیں ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں کتنے مداری سے بنائیں ایک ہزار میں سوچتا ہوں اللہ محمد زمہ صاحب قبلہ کیا وجہ ہے آلہ حضرت نے مداری سے اسلامیہ کی بنیاد رکھی کیا وجہ ہے سرکار غوث آزم نے مداری سے اسلامیہ کی بنیاد رکھی کیا وجہ ہے خاجہ غریب نواز نے اجمیر میں مدرسے کی بنیاد رکھی کیا وجہ ہے کچھوچھا میں مقدوم اشرف نے مدرسے کی بنیاد رکھی کیا وجہ ہے پندعہ میں علاؤ الحق پندوی نے مدرسے کی بنیاد رکھی کیا وجہ ہے جہا جہا اولیاء کرام کو دیکھیں گے سرکاہی شریک میں سرکار سرکاہی نے مدرسی کی بنیاد رکھی مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ والے مذاور بنانا نہیں قوم کو عالم بنانا چاہتے تھے آج لوگوں نے عالم بنانا کم مذاور بنانا زیادہ شروع کر دیا یہی وجہ ہے لوگ مسئلہ کم سمجھتے ہیں عقیدت زیادہ سمجھتے ہیں لوگ نماز کم سمجھتے ہیں لیکن عقیدت اور محبت زیادہ سمجھتے ہیں ان مداری سے اسلامیہ کی بنیاد اسی وجہ سے بڑی سمنہ کے حاکم تھے حضرت علامہ سید ابراہیم شارمت اللہ علیہ چاہتے تو اپنے بیٹے کو اس وقت کے بہت بڑی انورسٹی میں داخلہ کراتے مگر کیا وجہ ہے بیٹے کو اونڈیا پکڑ کے مدرسے میں لے کر چلے گئے ساتھ سال میں حضرت مخبوم اشرف ساتھ قیرت کے ساتھ حافظِ قرآن بن گئے چودہ سال کے عمر میں تمام علومِ ظاہری اور باطنی کو حاصل کیا پندرہ سال کے عمر میں سمنہ کے حاکم بنے پچیس سال کے عمر میں بادشاہت چھوڑی اور ولایت کے تاجدار بن گئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پچیس سال کے عمر کیا ہوتی ہے پچیس سال میں کون کیا بنتا ہے کیا وجہ ہے ہم جن کے در پڑ جاتے ہیں گوھر سے میری بات سنیے گا بات سمجھ میں آئے گی آپ کو یہ بات سوچنے کی بھی ضرورت ہے یہ مہینہ پندرہ اغسط کا چل لہا ہے پندرہ اغسط کی آزادی کا یہ مہینہ ہے جسے اغسط جو ہی آتا ہے تو پندرہ اغسط ذہن میں نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن پوچھئے کبھی گاندھی جی سے گاندھی جی نے پورے بھارت میں آزادی کی تحریک کے لیے لوگوں سے زمیں ماغی جہاں ہم میٹنگ کر سکے کوئی جگہ دیجئے جہاں پہ ہم بیٹھ کر مجاہدین آزادی کے ساتھ میٹنگ کر سکے پورے بھارت کا دورہ کیا ممبئی میں کوئی زمین دینے کو تیار نہیں ہوا گجرات میں کوئی زمین دینے کو تیار نہیں ہوا گلی لدھیانہ اتر پردیس پورے بھارت میں جب کوئی زمین دینے کو تیار نہیں ہوا تو انہیں بیہار کے ایک مولانا یاد آئے جن کا نام مولانا مصر الحق ہے صاحب مولانا صاحب کی یاد آئی کہ یہ تو لندن میں میرے ساتھ پڑھتے تھے افریقہ میں میرے ساتھ پڑھتے تھے چلو مولانا صاحب سے ملتے ہیں پٹنا کی سرزمی پر آئے مولانا مصر الحق صاحب بھی ہر شریف کے رہنے والے تھے ان سے ملاقات ہوئی تہا حضرت میں بہت پریشان ہوں آزادی کی لرائی سب کی خواہش ہے مگر اس کی شروعات کہاں سے ہو اسے زمین کہاں سے ملے مولانا صاحب نے کہا فکر نہ کیجئے زمین بھی ہم دیں گے اور آزادی کی لرائی کی تحریک بھی بیہار سے شروع کریں گے آپ ٹینشن نہ لیں گجرات والوں کو ٹینشن ہے کہ اگر ہم کرے تو انگلے سنی پر چرہا دیں گے چاہب اگر ہم نے کچھ کیا تو ہمیں فاسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا مولانا صاحب نے پٹنا کی سزمی پر قیمتی زمین دی اور اس بلڈنگ کی تعمیر کرائی اور نام رکھا صداقت آشرم ظاہر سی بات ہے سوچنے کی بات ہے لوگ کہتے ہیں مولانا نے کیا کیا ہے میں کہتا ہوں اگر مولانا مظہر الحق صاحب نے زمین نہیں دی ہوتی تو آج بھارت کی آزادی کی خوشیہ نہیں بڑھا جاتی آزادی کی تاریخ نہیں لکھی جاتی یہ سوچنے کی بات ہے اب ذرا اور آگے بڑھئیے گا لوگ کہتے ہیں مولانا نے کیا کیا مولانا کو کچھ نہیں کرنا چاہیے کون تھے مولانا حسرت مہانی کون تھے علامہ فضل خیر آبادی صاحب یہ کون تھے جن لوگوں نے بھارت کی آزادی کی تاریخیں نہیں داستانیں نہیں فتوہ دیا انگریزوں نے کہا علامہ فضل خیر آبادی سے فتوہ بدل لیجئے کہا یہ نبی کے عاشقوں کا فتوہ ہے نکل گیا قلم سے نکل گیا معافی مانگ لیجئے کہا معافی مانگنے والے نہیں ہم تو او ہیں جو رب کی نزا کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے ہیں انگریزوں تمہاری حکومت بدل سکتی ہے مگر ہمارا ميزاز تم بدل دو ہمارا خیال بدل دو ہماری فکر بدل دو یہ نہیں ہو سکتا آج کتنے مسلمان بچے بیٹھے ہیں کتنے بچے جانتے ہیں مولانا مظہر الحق صاحب کون تھے کتنے بچے جانتے ہیں مولانا مظہر الحق کا مزار کہاں ہے کتنے بچے جانتے ہیں صداقت آشرم کی بنیاد پٹنا میں کچھ نے رکھی ہے کتنے بچے جانتے ہیں آج جو ہمیں غددار کہتے ہیں سلطان نظہ ان سے کہنا چاہے گا یہ آزادی کی زمین بھی ہماری ہی دی ہوئی ہے ورنہ علامی کی زنزیر میں نارے تکبیر نارے رسالت حضرت معلانہ مفتی سلطان نظہ صاحب قبلہ شاہ سمنہ کانفرنج سرزمین چکبیقی غور سے سنیے گا صاحبوں میں یہ نہیں کہتا کہ کالیج نہ بنے اسکول نہ بنے انورسیٹی نہ بنے بے شک بنانا ضروری ہے لیکن مسلمانوں کالیج بعد میں بنے مداریس کی حفاظت پہلے ہو انورسیٹی بعد میں بنے مدرسوں کی حفاظت پہلے ہو تمہارے یہاں بڑی بڑی انورسیٹیاں بعد میں بنے چھوٹے چھوٹے مکتب کی حفاظت پہلے ہو یاد رکھیے گا ابھی سے کچھ دنوں پہلے حضور مفقر اسلام حضرت علامہ قمروزمہ خانزمی نے پیغام دیا جہاں سے اسلام کو میٹانا ہوا وہاں سے مداریس اسلامیہ کو میٹا دیا گیا صاحب آپ کے بغل میں دربھنگا شریف ہے وہاں پہ خانقہ ہے خانقہ ہے سمرکندیا وہاں پہ بزرگ رہتے ہیں اس زمانے میں آپ انہیں ولی یہ کامل کہیں یہ کم ہے میں سمجھتا ہوں جنہیں لوگ حضرت علامہ سید شمس اللہ جان مصباہی المعروف سرکار بابو حضور کہتے ہیں میں نے ایک روز ان سے پوچھا حضور آپ سمرکند کے رہنے والے ہیں وہ خارہ قریب ہیں آپ کچھ وہاں کے حالات بتائیں جلال میں آگئے میں نے کہا حضرت کیا بات ہے کہا مولانا آپ کو نہیں پتا کہ آج مہاں پہ کلمہ پڑھنا بھی مشکل ہے آج مہاں پہ کلمہ پڑھنا بھی دشوار ہے آج یہاں بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے حکومت ایک پالیسی ایک ملک ایک تعلیم ایک حکومت ایک ملک ایک نظام ایک یاد رکھیے گا خوب غور سے سنیے گا ابھی بات چل نہیں تھی نا یقیناً ایمان والوں کی پہچان کیا ہے علامہ ابو نصر مصباہی صاحب کبلہ کی باتیں آپ کو کڑوی بھی لگتی ہوں گی لیکن یاد رکھیے گا نشتہ لگانے والا برا نہیں ہوتا آپ کو ان باتوں پہ گور کرنے کی ضرورت ہے آپ کس خواب میں سوئے ہیں آپ کے لئے بڑا کٹھن ہے ابھی تو ہماری پوجیشن یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں نقاب پہنتی نہیں مگر ہم حجاب کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم آزان سن کر مسجدوں کو جاتے نہیں مگر ہم آزان کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم مسجدوں کو سلطوں سے آباد کرتے نہیں مگر مسجدوں کو آباد کرنے کی لڑائی لڑ رہے ہیں قابے کس مو سے جاؤ گے غالیب شرم تم کو مگر نہیں آتی جب ہمارا عمل ہی نہیں لڑائی کس بات کی اور سے سنیے گا کتنے پرسنٹ بچے مدرسے میں پڑتے ہیں آپ کے اس گاؤں میں یہ ادارہ ہے دعول علم قادریہ گلشن مدینہ میں نے سنا یہاں سے بڑے بڑے عالم پڑھ کر کے نکلے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت بڑے بڑے عالم پڑھ کر نکلے ہیں آج آپ کے مدرسے کی کیا پوجیشن ہے کیا آپ نے اس مدرسے کو آگے بڑھانے کے بارے میں فکر کی آپ نے آگے بڑھانے کے بارے میں سوچا آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں نہیں سوچا تو کیوں نہیں سوچا دس منٹ پہلے میری گستگو سنیے اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہے بیٹھنا ہے تو اتمنان سے بیٹھو اب نہیں تو اتمنان سے کہیں جگہ لے لو کوئی پروبلم نہیں ہے آپ لوگ سننا چاہتے ہیں سارے لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا محبت سے ایک بار بول دیں سبحان اللہ اور ذرا پیار سے بولیں الحمدللہ اچھا جو نوجوان ادھر کھڑے ہیں ان سے بھی میری گزاریش ہے ادھر آ کر کے بیٹھ جائیں ماشاء اللہ سارے لوگ بہت پیچھے بیٹھے ہیں خیر جہاں بیٹھے ہیں بس محبت سے سنیں پیار سے سنیں قرآن نے جگہ جگہ علم والوں سے خطاب کیا کہیں آلمون کہا کہیں تعلمون کہا کہیں تاکلون کہا کہیں اتدبرون کہا قرآن نے کہا علم والوں میری طرف دیکھو اکل والوں میری طرف دیکھو اولوالالباب اے اکل رکھنے والوں میری طرف دیکھو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ اکل والے کون ہیں آپ کہیں گے مولانا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا اکل والا وہ ہے جو علم علم ریاضی میں سب سے زیادہ ماہر ہو یعنی میت سب سے زیادہ جانتا ہو ظاہر سی بات ہے صاحب یہ اکل والے لوگ ہیں جو علم حساب کے ماہر ہیں علم غرید کے ماہر ہیں علم ریاضی کے ماہر ہیں آپ ان سارے اکل والوں کو جمع کیجئے بلینٹ بچوں کو بولائیے یہی وجہ ہے کہ آپ کو انجنئر بننا ہے آپ کے لیے میت کمپلسری ہے ڈاکٹر بننا ہے میت کمپلسری ہے اتنا ہی نہیں آپ کو مفتی اور قاضی بھی بننا ہے تو علم مراز کے لیے میت کمپلسری ہے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو مفتی بننے کا حق کیا ہے آپ کو قاضی بننے کا حق کیا ہے یاد رکھیے گا اس لیے خوب غور سے سنیے صاحب لیکن ان سارے بلینٹ اور اکل والے بچوں کو جمع کیجئے اور پوچھئے میت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے بچہ کہے گا میت کی شروعات گنتی سے ہوتی ہے گنتی کی شروعات کاؤنٹنگ سے ہوتی ہے کاؤنٹنگ کی شروعات کہاں سے ہے بچہ کہے گا مولانا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو مولانا صاحب گنتے چلے جائیے میں نے کہا صاحب ٹھیک ہے لکھتے چلے جاؤ بچے نے ایک سے سو تک لکھا ٹھر گیا میں نے کہا گنتی مکمل ہو گئی کہا مولانا گنتی مکمل نہیں ہوئی لیکن سو تک ہی بچوں کو سیکھایا جاتا ہے آگے بچے خود گل لیتے ہیں میں نے کہا کیوں کہا اس لیے کہ زندگی ختم ہو جائے گی مگر کبھی گنتی ختم نہیں ہوگی سو کے بعد ایک سو ایک ہوگا ہزار کے بعد ایک ہزار ایک ہوگا لاہ کے بعد ایک لاکھ ایک ہوگا کڑور کے بعد ایک کڑور ایک ہوگا یعنی قرآن نے بھی کہا کہ تم خدا کی نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتے ولا تحدو ولا تصوحہ نہ تم اسے حدود میں ناک سکتے ہو نہ تم اسے گن سکتے ہو یہ خدا کی بنائی ہوئی شہ ہے میں نے کہا چلو گنتی کی انتہا تو نہیں معلوم لیکن زدہ گنتی کی ابتداء بتا دو بچے نے کہا مولانا نو تھا نو سے پہلے آٹھ تھا آٹھ سے پہلے ساتھ تھا ساتھ سے پہلے چھے تھا چھے سے پہلے پانچ چار تین دو تھا دو سے پہلے ایک تھا میں نے کہا ایک سے پہلے کہا ایک سے پہلے مولانا جیرو تھا ایک سے پہلے کچھ نہیں سننے ہے میں نے کہا پھر یہ ایک کہاں سے بنا کہا ایک کو کسی نے نہیں بنایا یہ ایک اپنے آپ بنا ہے میں نے کہا دو کو کہا اسی ایک نے دو کو بنایا ہے تین کہا اسی ایک نے تین کو بنایا ہے چار کہا اسی ایک نے چار کو بنایا ہے پانچ کہا پانچ سے لے کر کروڑوں اربوں تک اسی ایک نے بنایا ہے کہا اگر ایک نہ ہوتا کہا یہ ہزار نہ ہوتے اگر ایک نہ ہوتا یہ لاکھ نہ ہوتے اگر ایک نہ ہوتا یہ کروڑ نہ ہوتے یاد رکھیے گا قرآن نے سارے چودہ سو برس پہلے کہا دنیا والوں یاد رکھنا علم کا مقصد ہی ہے اللہ کی معرفت ہو جائے اللہ کی پہچان ہو جائے دنیا میں کوئی علم بندہ حاصل کرے لیکن اللہ کی وحدانیت تک پہنچی ہی جائے گا صاحب سائنٹیسٹ اور عقل والے آج کہتے ہیں کہ اسی ایک نے سب وہ بنایا ہے اللہ نے سارے چودہ سو برس پہلے کہا محبوب اعلان کر دیجئے محبوب اعلان کر دیجئے اللہ ایک ہے وہ بنیاز ہے صاحب ظاہر سی بات ہے اللہ کی وحدانیت کا اعلان قرآن نے کیا اور کہا محبوب کر دیجئے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ اسی رب کے بنانے سے ہے اس لیے وصیہ کرسیہ اس سماوات یاد رکھنا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب پہ حکومت اسی کی ہے اس لیے یاد رکھنا یہ جو کچھ بنا ہے اسی اللہ کے بنانے سے ہے اس لیے دنیا میں اب صاحب یہ گنتی میت یا دنیا میں جتنے سائنٹیسٹ ڈاکٹر ہیں ان کی زندگی کی تعلیمات کی جب شروعات ہوتی ہے تو یہ ہندی سے اور یہ گنتی بتا رہے ہیں کہ وہی رب ہے جو ایک ہے اور اسی ایک نے سائنٹیسٹوں کو بنایا ہے اسی ایک نے انجنیئروں کو بنایا ہے اسی ایک نے ان دنیا میں اور زمین و آسمان میں اڑنے والوں کو بنایا ہے اگر وہ ایک نہ ہوتا تو کائنات میں کسی کا وجود نہ ہوتا تب ہی تو پریلی سے میرے امام نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرہاستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے اب صاحب یہ صرف علم کی ایک ہلکی سی جھلک تھی جس پہ ہمارے علماء چاہے تو تقیی کر مجھے آج یہ بات نسباہی صاحب لوگوں کو دیکھ کر یاد آ گئی کہ آٹھ دس سال پہلے میں مبارک پر تقیی کرنے گیا تھا یا اس میں سبزی منڈی میں ربیو نور شریف کے موقع سے تو ساتھ چکے وہاں پہ بدعقیدے بھی بہت ہیں ہے نا تو میری تقییر کا عنوان تھا کہ مصطفیٰ جانِ رحمت اللہ کی دلیل ہے اور دلیل میں کمی دعویٰ دعویٰ کرنے دلیل دینے والا جتنا مضبوط ہو سمجھ لو تو پھر دلیل بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے تو خدا دعویٰ ہے اور مصطفیٰ اس کی دلیل ہے خدا دعویٰ ہے اور رب نے اپنی دلیل میں جیسے پیش کیا اسے مصطفیٰ کہہ اور صاحب اگر کوئی علامہ کمروزما صاحب قبلہ مصباحی کا شاگیرد ہو اگر حضرت تقریر کریں دلیل پیش کریں اگر شاگیرد کاتنے لگے تو لوگ کہیں گے اپنی اوقات دیکھ لو پھر کوئی نبی کی ذات پہ انگلی اٹھائے تو اسے بھی اپنی اوقات دیکھ لینی چاہیے اسے بھی اپنی اوقات دیکھ لینی چاہیے خدا دعویٰ ہے مصطفیٰ دلیل ہے رب نے کہا اے محبوب میں نے آپ کو اپنی دلیل بنا کر بھیجا تو یہ موضوع اپنی جگہ پر ہے میں یہ ارز کر رہا تھا اب صاحب یہ تعلیمات ہیں کہا آج ہم ان تعلیمات سے دور ہیں عقائد کی تعلیمات سب سے پہلے حضرت مقدوم اشرف نے جو کتاب لکھی وہ عقائد کے حوالے سے لکھی عقائد کے حوالے سے لکھی موفید العقائد اس طریقے سے کر کے کتاب کے کئی کتابیں انہوں نے لکھی لیکن آئیے میں جو بتانا چاہ رہا تھا آج کتنے بچے مداری سے اسلامیہ میں پڑھتے ہیں حاجی صاحب سے پوچھئے ایک پرسنٹ بچے لاک ڈاؤن سے پہلے مدرسے میں پڑھتے تھے اب ایک میں سے بھی آدھا کم کر دیجئے یعنی سارے 99 پرسنٹ بچے اور بچیاں اسکول میں پڑھتے ہیں کالیج میں پڑھتے ہیں اب یاد رکھئے گا ہمارے یہاں دو ندیاں ہیں ایک او ندی جس میں کالیج ہے اسکول ہے انورسیٹی ہے اور ایک جسے مدرسے کا پلٹ فارم کہا جاتا ہے میڈیا والے چلا رہے ہیں ملک شریعہ سے چلے گا اب ایک صاحب تو اتنا چیکھنے لگے کہا مجھے افسوس ہے اس بات پہ افسوس ہے کہا سماج میں ڈاکٹر زیادہ ہے انجنیر زیادہ ہے پروفیسر زیادہ ہے ماسٹر زیادہ ہے اسکول کالیج میں پڑھنے والے زیادہ ہیں مگر پھر بھی بار 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 کوئی بھی مسئلہ آئے تو کہتے ہیں مولوی صاحب سے پوچھیں گے مولانا صاحب سے پوچھیں گے مفتی صاحب سے پوچھیں گے میں نے کہا پکلول اور بیوقوف دنیا کی سب سے بڑی کتاب کا نام قرآن ہے یہ سارے 99% چاہے کتنا ہوں بڑے ڈاکٹر بن جائیں ان کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے اس لیے نیکاہ کریں گے قرآن پڑھنے والے سے پوچھیں گے طلاق دیں گے قرآن پڑھنے والے سے پوچھیں گے جناسے میں جائیں گے قرآن پڑھنے والے سے پوچھیں گے اس لیے کہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہیں اور بڑی کتاب پڑھنے والا چاہے ٹوٹو چٹائی پہ بیٹھے یا ہماری طرح اسٹیج پہ کرسی لگا کر بیٹھے اللہ نے اس کے رتوے کو بڑھا دیا ہے تو وہ بڑھا ہے پھر چھوٹا نہیں ہوگا پھر چھوٹا نہیں ہوگا آپ میں سی بات کرتے ہو نعرے تکبیر نعرے رسال عظمت قرآن حضرت مفتی محمد سلطان اب صاحب یہ ایک پرسنٹ جہاں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں وہاں کا نظام بہت سکتے ہیں پوری پستی ہے اور ایک پرنسپل ہے آپ نے سنا ہوگا دو سال میں نازم بدل گیا چھے مہینہ میں پرنسپل بدل گیا چھے ماہ میں امام بدل گیا اور سے میری بات سنیئے گا کیوں بدل گیا جو بھی آتا ہے کہتا ہے مدرسے میں مولانا صاحب صرف قرآن پڑھاتے ہو صرف امہ پارہ پڑھاتے ہو صرف دورانی قائدہ پڑھاتے ہو انگلیش کون پڑھائے گا میت کون پڑھائے گا ہندی کون پڑھائے گا میں کہتا ہوں بے شک پڑھاؤ بھائی کیوں نہیں پڑھاؤ گے ورنہ میں بھی اسکول میں ٹیچر بھی ہوں دو مدرسے کا نازم ہوں جا اور جماعت رضائے مصطفیٰ کا سیوان میں صدر بھی ہوں میں کہتا ہوں بے شک اگر میں انگلیش کی تعلیم نہیں ہوتی اسکول میں پیچھے رہ جاتا میت کی تعلیم نہیں ہوتی پیچھے رہ جاتا لیکن ایک پرسنٹ بچے جہاں پڑھتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہی ایک بچہ قرآن بھی پڑھے حدیث بھی پڑھے تفسیر بھی پڑھے آزان بھی دے خطبہ بھی پڑھے جنازہ بھی پڑھائے آپ کے بچوں کو اسکول میں مہت بھی پڑھائے ہندی بھی پڑھائے لوگوں کو شراب سے بھی روکے چوا سے بھی روکے زنہ سے بھی روکے میری بات کو برا مت مانیے گا آپ کے مدرسات قادریہ گلشن مدینہ سے فارغ ہونے والا ایک عالی میں دین اگر کسی بستی میں جاتا ہے تو ترہا پوری بستی کے لوگوں سے کہتا ہے قرآن پڑھئے پورائی چھوڑ دیجئے شراب چھوڑ دیجئے زنہ چھوڑ دیجئے جوا چھوڑ دیجئے یہ ایک پرسنٹ پڑھنے والے مداری سے اسلامیہ سے پڑھ کر نکلنے والے جہاں بھی رہیں گے حاجی صاحب کہیں گے مولانا صاحب سچ بولیے سچائی کی تبلیغ کیجئے ڈاکٹر صاحب کہیں گے حافی جی اچھائی کی تبلیغ کیجئے لیکن برا مت مانیے گا یہ سارے 99% ہماری قوم کے بچے جہاں پڑھتے ہیں کبھی آپ نے ان کو بھی کہا ہے بیٹا میں ٹکل لیے تم ذرا بچھوڑتے چھوڑتے بچوں کو پڑھاؤ آپ ڈاکٹر بن گئے ذرا قوم کے بچوں کو پڑھاؤ آپ ماسٹر بن گئے ذرا قوم کی بچیوں کو تعلیم دو اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بستی کا کوئی بچہ آ کر مدرسے میں بیراہ روی کا شکار ہو جائے تو آپ کہتے ہو مدرسے میں تعلہ لگا دو اس لیے کہ فلا بچے نے بہت بڑی گنڈا گھڑ بھی کر دی ہے ایک بچے کی وجہ سے مدرسے میں تعلہ لگا دیا جاتا ہے مدرسے کو آگ لگا دی جاتی ہے لیکن کبھی آپ نے اسکول میں جا کر پوچھا ہے ماسٹر صاحب میری بیٹی آوارہ نہیں تھی لیکن آپ کے اسکول میں آنے کے بعد وائی فرینڈ رکھنے والی بن گئی میرا بیٹا آوارہ نہیں تھا آپ کے اسکول میں آ کر پشٹل اور تمچہ رکھنے والا بن گیا میری بیٹا شرابی نہیں تھا آپ کے کالیج میں آنے کے بعد شرابی بن گیا میری بیٹی آوارہ نہیں تھی آپ کے کالیج میں آنے کے بعد آوارہ بن گئی میں نے تو اسے بھیجا تھا تاکہ وہ انٹر کر کے ڈاکٹر بنے گی بی اے کر کے ماسٹر بنے گی ایم اے کر کے وکیل بنے گی پی ایچ ڈی کر کے پروفیسر بنے گی آپ نے شرابی کیسے بنا دیا آپ نے جواری کیسے بنا دیا آپ نے بلدکاری کیسے بنا دیا آپ نے اپرادی کیسے بنا دیا ایمانداری سے بتائیے ہے ہمت کوئی جا کر اسکول میں حساب لے لے ہے ہمت کوئی جا کر کالیج میں پوچھ لے اب یہ سادھے نینان کے پرچن سمجھتے ہیں ہم دنیا میں گناہ کرنے کے لیے آئے ہیں ہم ناچے کوئی بات نہیں ہے ہم شراب پیے کوئی بات نہیں ہے ہم زنا کرے کوئی بات نہیں ہے ہم دوسرے کی بہو پیٹیوں کو لے کر بھاگ جائیں کوئی بات نہیں ہے ہم معاشرے کو تباہ و برباد کر دے کوئی بات نہیں ہے گالے سے آ کر باپ کو گالیا دے کوئی بات نہیں ہے آ کر کے ماں کو گالیا دے کوئی بات نہیں ہے سلطان نزا کہنا چاہے گا جہاں نینان پہ پرسینٹ بچے پڑ رہے ہیں وہاں روزانہ آوار کی جنم لے رہی ہے جہاں پہ غلط بیچار دھارا جنم لے رہا ہے جہاں پہ قرور اور تققر جنم لے رہا ہے میرا چائلنج ہے نرسری سے لے کر پی ایچ بی تڑ کالیج سے لے کر کے لے کر پراتھنی کی سکول تڑ ایک کتاب ایسی لاؤ جس میں پڑھایا جاتا ہو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے ایک کتاب ایسی لاؤ جس میں پڑھایا جاتا ہو جیسی تیری ماں ویسے دوسرے کی ماں ایک کتاب ایسی ہو لاؤ جس میں پڑھایا جاتا ہو جیسی تیری بہن ویسے دوسروں کی بہن ایک کتاب ایسی ہو جس میں لاؤ پڑھایا جاتا ہو شراب پینا حرام ہے زنا کرنا حرام ہے جوا کھلنا حرام ہے سود کھانا حرام ہے رشمت لینا حرام ہے دوسروں کے مال کو مفت میں کھانا حرام ہے ایمانداری سے بتاؤ پڑھایا جاتا ہے نہیں پڑھایا جاتا لیکن آپ اپنے گاؤں کے اس دارول علوم میں چلے جاؤ مدرسہ قادریہ گلشن مدینہ میں مدینہ میں چلے جاؤ قرآن اٹھاؤ گے ہر بچے سے پوچھو گے بتاؤ جنت کہاں ہے بچہ کہے گا ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے باپ کون ہے کہاں جنت کا دربازہ ہے اللہ کون ہے کہاں اللہ ایک ہے محمد الرسول اللہ کون ہے کہاں ایمان کی جان ہے کہاں شراب پینا کیا ہے کہے گا حرام ہے جوا کھلنا کیا ہے کہے گا حرام ہے زہزہ کرنا کیا ہے کہے گا حرام ہے اس لیے سلطان رضا کہنا چاہے گا اپنے بچوں کا ابتدائی تین سال ڈان باسکو کے نام پہ برباد مت کرو ٹی اے بھی کے نام پہ برباد مت کرو پلے اسکول کے نام پہ برباد مت کرو ان باوکار علماء کی سنگتھن بنا کر مدرسے میں تین سال مسلمانوں کا ہر بیٹا بھی پڑھے اور ہر بیٹی بھی پڑھے تین سال پلے اسکول میں گراؤنڈ میں چلاو یہی پر بچوں کو قرآن بھی تین سال میں پڑھایا جائے گا تیرے بچے کو نبی کا عشق بھی سکھایا جائے گا اللہ کی بہتانیت کی بھی تعلیم دی جائے گی ماں باپ کا دب و احترام بھی بتایا جائے گا اور ساتھ میں مکہ سے گیاں تک بھی سکھایا جائے گا علیف سے یا تک بھی سکھایا جائے گا اے سے زیڑ تک بھی سکھایا جائے گا ون سے ہنڈڈے تک بھی سکھلایا جائے گا تین سال پاک جب وہ ہوش سبھالے گا کلاس ون میں اسکول میں جائے گا تو جانے کے ساتھ و بچہ یہ جانے گا کہ میں تو ڈاکٹر بن گیا ہوں مگر مدرسے میں بتایا گیا تھا شراب پینا حرام ہے میں انجینئر بن گیا ہوں مدرسے میں مولوی صاحب نے بتایا تھا ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے میں تو پروفیسر بن گیا ہوں مگر مولوی صاحب نے مدرسے میں بتایا تھا ایم ڈی ایم کا پیسہ کھانا حرام ہے مدرسے میں مولوی صاحب نے بتایا تھا شود رشوت حرام ہے قسم خدا کی یہ تین سال جو آپ پلے اسکول اور کیریئر کے نام پر برباد کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیا آوارہ نہ ہو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے آوارہ نہ ہو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچیا آوارہ نہ ہو تو اسکول میں بھیجنے سے پہلے کالیج میں بھیجنے سے پہلے تین سال پلے اسکول اپنے مدرسے کے گراؤنڈ میں اچھے ٹیچر اور اچھے علماء اور حفاظ رکھ کر کے ہر بچے اور بچی کو پڑھائیے تاکہ آپ کا بچہ انجینئر ڈاکٹر پروفیسر بات میں بنے مذہب اسلام کا سپاہی پہلے ماں باپ کا وفادار پہلے بنے آج ہمارا سماج کہا جا رہا ہے آج امانداری سے بتائیے گا پلے اسکول کے نام پر ایک سال میں پچیس سے تیس ہزار ایک بچے پر کھرچ ہوتا ہے میں کہتا ہوں اگر پورے بستی کے لوگ امانداری سے اس پیسے کو مدرسے میں لگا دے تو ایک بہترین دو ماشٹر بھی پڑھائیں گے مدرسہ بھی ترقی کرے گا آنے والے دن میں جب آپ کی بیٹی کالیج میں جائے گی تو اس بات کا خطرہ نہیں ہوگا کہ کسی غیر کے ساتھ عشق لڑا بیٹھے گی کسی غیر کے ساتھ بھاگ جائے گی اس بات کا بھی خطرہ نہیں ہوگا اور سے میری بات سنیے گا حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے ایک پڑھی لکھی عالمہ لڑکی ہے اس کے پیچھے ایک نوجوان عاشق اور دیوانہ ہو جاتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اس عورت نے پوچھا مڑکا نوجوان بہت سارے نوجوان بیچارے سن کر کے جا رہے ہیں جانتے ہیں شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان تقریر سنے مجھ رہے نا اور شیطان بھی بیچارہ سوچ رہا ہے کہ کب نوجوان بھاگے کہیں ایسا نہ کہ تقریر سن کر سب برائی چھوڑ گئے اب اس کو تو چونکہ پریشانی ہے نا اس لیے نوجوانوں کو جلدی جا ہے نا ایک بجنے والے ہیں جلدی جا اٹھ جلدی چل اس لیے نوجوان ماشاءاللہ کچھ نوجوان آ بھی گئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولنے سبحان اللہ اور جرا بوازے بلند بولے الحمدللہ اصل میں چونکہ میں تو لطیفہ کہتا نہیں ہوں کہ آپ کو سن کر کے ہنسی آ جائے گی اس لیے اس بات کو ہے نا آپ اس بات کو دل میں جگہ دیں آپ کو یہ جائزہ لینا ہے امانداری سے آج آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے اب جب تو پڑھی لکھی اے بیٹا بہت موبائل چلا رہے ہو دیکھ رہے نا ساری دنیا جلسے میں مست ہے تین گھنٹہ بیٹھ کر ایک ساس میں فلم دیکھ لے گا لیکن ایک گھنٹہ تقریر سننی ہو نانی یاد آ جاتی ہے بیچارے کو میسیج موبائل اور تھون سارا اسی وقت بجے گا شیطان بھی پریشان کرتا ہے جب وہ نوجوان اس عالمہ لڑکی کے پیچھے پڑا تو اس نے مر کر کہا نوجوان میرے پیچھے کیوں پڑے ہو کہا میں تیرے حسن کا دیوانہ ہوں تیری آنکھیں بڑی حسین ہیں تو بہت حسین و جمیل ہیں اس نے کہا اچھا مجھ سے محبت کرتے ہو کہا ہاں کہا تو میں نے سن دکھا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات بھی مانی جاتی ہے کہا ہاں کہا تو میری ایک بات تو بان مان لے کہا میں مان لوں گا تو کیا کروگی کہا میری ایک بات مان لو پھر میں تیری اور تو میرا اس نے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے بتا تیری ایک بات کیا ہے کہا ایسا کر خلیفت المسلمین حضرت عمر ابن خطاب کے پیچھے چلا جا اور مسید نبی میں جا کر چاریس روز پہلے نماز پر اور چاریس روز بعد آنا میں تس سے نکاح کر لوں گی میں تیری ہو جاؤں گی تو میرا ہو جائے سنیے گا غور سے آج کتنے لوگ ہیں جو میری اس گفتگو کو اپنے گھر میں سنائیں گے جرہا ہاتھ اٹھائیے ماشاءاللہ کتنے لوگ سنائیں گے سارے لوگ ضرور سنائیے گا سنانا بہت ضروری ہے معاشرے کو بچانا ہے تو حافظ ملت کو یاد کرنا ہوگا معاشرے کو بچانا ہے مجاہد ملت کو یاد رکھنا ہوگا معاشرے کو بچانا ہے عالی حضرت کو یاد رکھنا ہوگا معاشرے کو بچانا ہے حسنین کریمین کو یاد رکھنا ہوگا معاشرے کو بچانا ہے تو سیرت خاتون جنت کو سننا ہوگا معاشرے کو بچانا ہے سیرت مصطفیٰ کو زندگی میں جگہ دینی ہوگی جو نہیں دے گا ڈاکٹر اقبال نے کہا طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ظاہر سی بات ہے اس لیے سننا بہت ضروری ہے اس نے کہا کہ جا چالیس روز تم مر ابن خطاب کے پیچھے نماز پڑھ لے اس نے کہا بس نماز ہی تو پڑھنی ہے کہا ہاں جیسے حضرت ابھی بتا رہے تھے کہ لوگوں کی طبیعت نہیں لگتی لوگ مسید سے بھاگ کر کے چلے آتے ہیں بے شک شک اگر اسے امام کی صحبت نصیب ہو جائے عالم کی صحبت نصیب ہو جائے حجاج کرام اور نمازیوں کی صحبت نصیب ہو جائے تو ایک بار مسید میں جائے گا تو کبھی پھاگ کر واپس نہیں آئے گا اس لیے مسیدیں ماشاءاللہ اب تو اس دور میں مسیدوں میں بہت کچھ آرام کی چیزیں ہیں میں یہ ارض کر رہا تھا اب وہ نوجوان کہا ٹھیک ہے میں مسید کو چلا جب مسید نبوی شریف میں پہنچا ہے اسے کیا پتا تھا میں جس امام کے پیچھے نماز پڑھنے آیا ہوں یہ امام وہ ہے جو مسید نبوی میں کھڑا ہوتا ہے تو مقامی نہاوند پہ نہاوند پہ سپاہیان اسلام کو ملاحظہ کرتا ہے جو امام یہاں سے بیٹھ کر اتنی دور دیکھ سکتا ہے وہ امام مسلحے پہ بیٹھ کر ہماری دل کو کیسے نہیں دیکھ سکتا ہے ظاہر سی بات ہے اس نے تو سوچا تھا بس جاؤں گا نماز پڑھوں گا چالیس روز بعد آ جاؤں گا لیکن جب یہ پہنچا ہے ابھی دس روز عمر نے خقاب کے پیچھے نماز پڑھی ہے دل کی دنیا بدل گئی ہے وہ عمر جسے دیکھ کر شیطان لاستہ بدل لے وہ عمر جن کے نام سے کیسر و کسرا دہل جائے وہ عمر جن کے قدموں اور حکومت کی برکت سے آدھی دنیا پہ اسلام کا پرچم لہر آ جائے وہ عمر مشویرہ دے تو وہی یہ الہی کی شکل میں جبریل امین لے کر کے آ جائے اس عمر کے بارے میں کیا کہنا جب چالیس روز عمر ابن خطاب کے پیچھے اس نے نماز پڑھی تو اب عالم یہ تھا کہ دل سے دنیا نکل چکی تھی گناہ اور سارے گندے خیالات مل چکے مٹ چکے تھے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نماز کی لذت اسلام کا پیار نگاہیں چھکی ہوئی جب مسجد سے نکلا ہے جو دل میں اللہ ہوں اللہ ہوں ہے آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کی دولت ہے اب صاحب جب چلا ہے تو نگاہیں نیچی ہیں نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے منزل کی طرف چلا ہے پڑھی لکھی عالمہ لڑکی بھی کھڑی ہے انتظار کر رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کیوں یہ سمجھے مجھے مسجد بھیجنے والی نے وعدہ خلافی کر دیا اوفو بالعد کھڑی ہے وعدہ وفا کرنے کے لیے لیکن اب تو نوجوان نوجوان کے آنکھ کی نگاہوں میں کسی دنیا کے حسینہ کا جمال نہیں ہے اب تو اس نگاہ میں عشق مصطفیٰ کی دولت ہے جب چل پڑا تو چل پڑا عورت کھڑی رہی اور وہ گزر گیا اب اس لڑکی نے دامن پکل لیا نوجوان کیا بھول گئے کیا میں وہ حسینہ نہیں ہوں کیا میں وہ جمیلہ نہیں ہوں کیا میرا جمال ختم ہو گیا نوجوان نے ہاتھ جور کر کہا اے بہن تیری محبت کا شکریہ اے بہن تو نہ ہوتی تو میرا وجود بکھر جاتا جہنم کی راہ کے علاوہ کوئی راہ نہیں تھا بتا تو چاہتی تو مجھے فاسی کے پھندے پہ چرہا دیتی مگر تو نے مجھے مسید کیوں بھیج دیا اب اس پر ہی لکھی عالمہ لڑکی نے کہا اے نوجوان تو میرے پیچھے پڑا تھا اگر میں ڈاٹ کر بھاگا دیتی کل کسی اور کے پیچھے پڑ جاتا پرسو کسی اور کے پیچھے پڑ جاتا قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے میں نے سوچا کیوں نہیں تجھے نمازی بنا دیا جائے جب تو مسجد میں جا کر حضرت عمر کے پیچھے نمازی بنے گا تو تو شراب چھوڑ دے گا زمہ چھوڑ دے گا جوا چھوڑ دے گا بے حیائی چھوڑ دے گا برائی چھوڑ دے گا اس لیے کہ ہر برائی کا ایک علاج ہے اور اس علاج کا نام ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے اس گناہ کے علاج کا نام ہے اور زور سے بولے اس گناہ کے علاج کا نام ہے نماز اس لیے آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹی نے کہو نمازی بنائیے بیٹا نے کہو نمازی بنائیے بی بی نے کہو نمازی بنائیے خود بھی نماز پڑھئے نمازی بنئے اور بچوں کو بھی نمازی بنائیے مگر یہ نماز کا شوق کون دلائے گا روزے کا شوق کون دلائے گا ماں کے قدموں کے نیچے جنت کون بتائے گا باپ جنت کا دروازہ ہے کون بتائے گا بھائی بہن کا پیار کون سکھ لائے گا یہ تنہا جو مجحب سکھ لاتا ہے اس مذہب کا نام اسلام ہے جو کتاب بتاتی ہے اس کتاب کا نام قرآن ہے اس کتاب کا نام کیا ہے جا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر زور سے بول دیں کیا نام ہے قرآن جب قرآن کے قریب جائیں گے تو قرآن کہے گا رب پر ہم ہو ما کما رب بیانی سغیر ماں باپ کے سامنے آئے ہو جوانی کا تقبر نہ دیکھانا غرور نہ دیکھانا ماں باپ کے سامنے آئے ہو سنیے ماں باپ پہ دو چار منٹ کی گفتگو پھر آپ کو آگے فیصلہ کرنا ہے کیا کرنا ہے آج میری بات کو برا مت مانئے گا لوگ ماں باپ کے مرنے کے بعد حضرت رائی منڈ کمپنی کا کفن دیتے ہیں اور باپ زندہ ہو فٹی لونگی پہنے نو ٹینشن ماں فٹا کپڑا دپٹا اڑھ لے کوئی ٹینشن نہیں ہے باپ بیمار پڑ گیا بیٹے کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ باپ کے علاج کے لیے اسپتال جائے ماں کے علاج کے لیے اسپتال جائے لیکن وہی ماں باپ جب انتقال کر جاتے ہیں تو سعودیہ عربیہ سے فون کرے گا پھر جائیے تو چار دن ابھی لاش کو برپ میں رکھئے مشین میں رکھئے پوچھی علمائی کرام سے تین کام میں جلدی کرو یاد رکھنا کس میں جب کوئی انتقال کر جائے تو جنازے میں جلدی کرو نماز کا وقت ہو نماز میں جلدی کرو اور جب اولادیں بالگ ہو جائیں تو نکاح میں جلدی کرو اولادیں بالگ ہو گئیں نکاح میں جلدی نہیں کرو گے نسلیں خراب ہو جائیں گے نماز کا وقت ہو نماز نہیں پڑھو گے نماز قضا ہو جائے گی اور جب کوئی انتقال کر جائے جنازے میں جلدی نہیں کرو گے تو لاشہ خراب ہو جائے گا اب ایک تو ماں باپ جب زندہ تھے تو ماں باپ نے بولایا تو آنے کی فرصت نہ ملی تکلیف دیتا اللہ کے مقدس نبی فرماتے ہیں کہے لوگ میرے صحابہ بتاؤ ماں باپ کی عظمت کہ تعلق سے تجھے کیا علم ہے صحابہ آج کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون جانتا آقا فرماتے ہیں میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشاشی نماز پڑھا رہا ہوتا صحابہ پڑھ رہے ہوتے میری معامنہ خاتن پردے کے پیچھے سے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر ماں کی خدمت میں چلا جاتا ہوں علماء کہتے ہیں یہ مسئلہ نفل نماز کے لیے ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امانداری سے بتائیے جو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ نماز چھوڑ کر ماں کی اس خدمت کے لیے چلا جاتا یہی وجہ ہے حضور صدر شریعہ فرماتے ہیں حضور صدر شریعہ فرماتے ہیں اگر ماں باپ بیٹے کو خط لکھے بیٹا چھٹی لے کرنا جا مجھے دھیری ضرورت ہے تو بچے کے لیے جواب دینا کافی نہیں آنا ضروری ہے مگر آج کون بیٹا ہے آئے سعودیہ حکومت کا بھی حال تو یہ ہے کہ بیوی اگر سریعہ سو تو چھٹی مل جائے گی ماں بیمار ہو تو چھٹی نہیں ہے باپ بیمار ہو تو چھٹی نہیں ہے یہ اسلامی مملکت کا حال ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مت کرو ایسے کام یاد رکھنا ماں ماں ہوتی ہے نا ماں کے قریب جاؤ ماں کی خدمت کرو مرنے کے بعد تم ماں سے جتنی محبت کرتے ہو قسم خدا کی زندگی میں آدھی محبت کر لوگے اللہ تعالی ان کی دعاوں سے تجھے جنت عطا فرما دے گا لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں صاحب جب باپ کو ضرورت تھی میری ہم نہ گئے ماں کو ضرورت تھی اسپطال میں میری آج جب باپ کے انتقال کے بعد کہا جائے کہ جو بیٹا خدمت کرتا تھا اسی کے پیسے کا کفن لگے گا تو لوگ کہتے ہیں ہاجی صاحب کیا میں بیٹا نہیں ہوں جناب مرنے کے بعد کہتے ہو میں بیٹا نہیں ہوں تیرا باپ جب اسپطال میں تھا اس وقت بھی تو تو کہہ سکتا تھا میرا پیسہ علاج میں لگے گا کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں میرا پیسہ علاج میں لگے گا کیا میں اس ماں کا بیٹا نہیں ہوں جب پیسے کی ضرورت تھی تو بھاگ گیا جب خدمت کی ضرورت تھی تو بھاگ گیا اور آج کفن کی ضرورت ہے تو گریب بھائی سے کہتا ہے کمزور کفن نہ دینا پیسہ مجھ سے لے لے قیمتی کفن دینا اگر یہی محبت ماں کی زندگی میں دکھلا دیتا ماں دعا کر دیتی تو جنت میں چلا جاتا باپ کی زندگی میں دکھلاتا باپ دعا کر دیتا تو جنت میں چلا جاتا یاد رکھنا نوجوانوں تو اب تو ماں باپ انتقال کر گئے بیدیس سے دعا کرو انشاءاللہ قبول ہوگی سعودی سے دعا کرو انشاءاللہ قبول ہوگی لوگ گائے بانہ نماز جنازے کے تعلق سے بہت لوگ ہمارے ہاں فقہائے احناف علمائے احناف کے ہاں یہ درست نہیں ہے اب غور سے سنیے گا یہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار کا بیجا امرجنسی میں لگاتے ہیں ایک لاکھ کا ٹکٹ اور کہتے ہیں مولانا فلمحمد صاحب ٹیہ لاکھ کا ٹکٹ ہے جب تک نہیں آؤں اب صاحب ایک ہزار مہمان آئے واپس چلے گئے نہ جانے کتنے باوکار بڑے بڑے متقی پرہزگار آئے واپس چلے گئے اب ایک بیٹے کے چکر میں پورا علاقہ پریشان ہے پورے رشتہ دار پریشان ہے سلطان رضا کہنا چاہے گا خودارہ ایسا نہ کرو جہاں ہو وہی سے دعا کرو ماں باپ کو اب تیری دعا کی ضرورت ہے وہی ساٹھ ستر ہزار بچاؤ کہاو آؤ اپنے مدرسہ قادریہ کلشن مدینہ میں جاؤ اور کہو حضرت علامہ مولانا منصور صاحب قبلہ یہ پچاس ہزار اوپے جو میں ٹکٹ کے رکھے تھے حضرت یہ بچ گیا ہے یہ میری ماں کے نام پر لیجئے اور میری ماں کے نام پر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے مت کرا سلانہ میں مت کیجئے ایک لاکھر پانسو رفے کا فاتحہ کرا دیجئے پنچانویں ہزار بچا کر مدرسے میں آئیے پانچ بچوں کو حافظ قرآن بنا دیجئے گریب بہن ہو شاپی کر دیجئے گریب بھائی ہو جو بننا چاہتا اس کے لیے تیزادت اور بجنس کرا دیجئے آج ہماری پوجیشن کیا ہے میں آپ سے ایمانداری سے پوچھنا چاہتا ہوں مدرسہ چلنا چاہیے کہ بند ہو جانا چاہیے ارے بولے ذرا ہاتھ اٹھاک چلنا چاہیے کہ بند ہو جانا چاہیے چلنا چاہیے نا یاد رکھئے کوئی اگر مدرسے کے خلاف بولتا ہے آپ اسے بولئے آپ میری ذات سے اختلاف کیجئے یہ رسول اللہ کا گھر ہے اس سے اختلاف مت کیجئے آپ میری ذات سے اختلاف کیجئے مجھے مدرسے کے باہر پورا بھلا بول لیجئے مگر اس مدرسے میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی حدیث کی تعلیم ہوتی ہے خودارہ اسے سیاست کا اکھارا مت بنائیے سلطان نزا آپ سے زیادہ کچھ نہیں کہے گا نہ کسی پہ دباؤ بنائے گا مدرسہ لاکڈاؤن کے زمانے سے گزرتا ہے مد آج ایمانداری سے سوچئے کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ دیا بتا میرے بندے تُو نے تو دنیا کی تعلیم کے لیے بہت پیسے خرج کیے لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے تُو نے کیا خرج کیا کیا ہم کہیں گے کہ زکاة دیئے تھے ارے بولیے کیا ہم کہیں گے ہم نے فطرہ دیا تھا کیا ہم کہیں گے کہ دھان دیئے تھے اشت گموں دیا تھا صدقہ دیا تھا رب قدیر نے پوچھ دیا ڈن بسکو میں کتنا دیا تھا ایمانول میں کتنا دیا تھا بتاؤ کتنا دیا تھا قرآن کی تعلیم کے لیے جس قوم نے قرآن کو زکاة کے حوالے کر دیا جس قوم نے حدیث کو فطرہ کے حوالے کر دیا جس قوم نے اسلامی تعلیمات کو زکاة فطرہ اور صدقہ کے حوالے کر دیا ہو پھر اس قوم کا انجام کیا ہوگا پھر آپ سوچتے ہیں ڈاکٹر اکبال نے کہے تائیرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتا ہی ہمارے لاکھوں روپے سال میں صاحب ڈن بسکو اور ایمانول کے نام پر کھڑ چھوتے ہیں مگر قرآن کے نام پر زکاة قرآن کے نام پر فطرہ ہے کوئی ماں کلال جو اپنی ماں کی محبت میں قرآن کی تعلیم کے لیے اس مدرسے میں سالانہ کچھ پیسہ دینا چاہے ہم کوئی دباؤ نہیں ہے نہ کسی نے مجھ سے کہا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا بھی صاحب زیادہ ہے جو اپنے ماں باپ کے نام پر سالانہ قرآن کی تعلیم کے لیے کچھ خرج کرنا چاہتا ہوں اپنی مرجی سے میں تو کسی کو کہوں گا نہیں آپ کو پوزیشن تیار کرنا ہے مصطفیٰ کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں صاحب بھول گئے محرم کا مہینہ ابھی ختم ہوئے ایک آج آج پہلی رات ہے سفر المظفر کی ابھی آخری رات کل ختم ہوئی ہے باپ بیٹے نے ماں سے پوچھا تھا امی جان بچپن سے لے کر جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں آپ نماز پڑھتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتی ماں نے کہا بیٹے آپ کے بابا نے نانا جان نے کہا کہ قرآن اہل بیت دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے اس لیے میں قرآن نہیں چھوڑ سکتی اور نماز یہ تو نبی کے آنکھوں کی تھندک ہے اس لیے میں نماز بھی نہیں چھوڑ سکتی اس لیے کہ نماز دکھوں کا علاج ہے بیٹے نے کہا امی جان مجھے کیا کرنا چاہیے کہا بیٹا تو بھی قرآن سے اور نماز سے دوستی کر لے زمانے کی نگاہوں نے دیکھا قرآن اور نماز کی عظمت کے لیے امام حسین نے اپنی خانقاہ کو خیر بات کہہ دیا مسجد نبی کو سلام کہکے رخصت ہو گئے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا میدانِ کربلا میں گئے تین دین بھوکے پیاسے رہے نہ نماز بند ہوئی نہ قرآن کی تلاوت بند ہوئی دسویں محلم کو اولادِ قربان ہو گئی این لڑائی میں نماز کا وقت آیا امام حسین کا مسلحہ بچ گیا بہتر زخم کھا کر امام حسین سجدے میں گر گئے سر کٹا تو نیزے پیچھ کر قرآن پڑھنے لگے کہا ماں آج آپ کا بیٹا کربلا میں آپ کے وعدے کو پورا کر دیا ہے نہ حسین کا سجدہ چھوٹا ہے نہ حسین کی تلاوت چھوٹی ہم بھی ذرا سوچے کہ ہم نے اپنی ماں کی باتوں کو کتنا مانا ہے ہم نے اپنے والد کی باتوں کو کتنا مانا ہے ہم قرآن کی تعلیم کے لیے کیا کر رہے ہیں قرآن ہمارے لیے کیا کر رہا ہے آپ بھی آج کے جلسے سے پیغام لے کر جائیے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو یہی پیغام دینا ہے ہم نے تمہارے لیے دو دوست چنا ہے ایک جس کا نام قرآن ہے اور دوسرا جس کا نام نماز ہے قرآن اور نماز سے دوستی کر لے آپ کی اولادیں کہیں گی فائدہ کیا ہوگا کہا تیری دنیا بھی حسین ہوگی اور آخرت بھی حسین ہوگی بیٹی میکہ میں رہے گی میکہ حسین ہوگا سسرال میں قدم رکھے گی سسرال حسین ہوگا تو ہے کوئی شہزادہ امام حسین نے تو قرآن کی عظمت کے لیے کربلا میں خاندان قربان کر دیا ہے کوئی بیٹا جو اپنی ماں کی محبت میں قرآن کی تعلیم دلانا چاہتا ہو اتنا بڑا مجمع ہے ایک بھی آدمی کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی مرجی سے قرآن کی تعلیم کے لیے کچھ دینا چاہتا ہو سال میں مجھ کو ابھی نہیں چاہیے ماشاءاللہ اتنے بڑے مجمع میں ایک آدمی بھی دل سے کوئی تیار نہیں ہوا ہو سکتا ہے بے عمل عالم کی تقریر کا یہ معاملہ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کا دل اجاگر نہ ہوا ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے میری بعد تک آپ نہیں پہنچے ہو یا میں آپ کی بات تک نہیں پہنچ سکا ہوں بتائیے ماں سے محبت تو سب کو ہے لیکن کیا کوئی بیٹا ایسا بھی نہیں ہے کہ جو پان سو روپیہ بھی سال میں قرآن کی تعلیم کے لئے خرج کر سکتا ہو ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جرہا خرج کریں گے ہاتھ اٹھائیے تو ماشاءاللہ اتنے لوگ خرج کریں گے ماشاءاللہ بس تھوڑی سی گزاریش ہے جتنے لوگ خرج کرنا چاہتے ہیں ذرا سی ایک لیشت مختصر ہے نا مولانا منصور صاحب قبلہ کے پاس بنوالیج یہ سلطان دزا کی محبت میں نہیں ان علماء کی محبت میں نہیں اس مخدوم کچھا اچھا کی محبت میں جس نے اسلام کی تبلیغ کے لئے سمنا کی حکومت کو ٹھوکر مار دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو آنا ہوگا گوھر سے اب یہاں سے میری یہ گفتگو سنیے اور ادھر تھوڑی سی توجہ دیجئے گا قرآن نہیں ہوتا امام حسین دنیا کی سب سے بڑی خانقہ کے سجادہ نشید تھے امام حسین مسید نبو شریف کے امام تھے حضرت امیر مابیہ سے ان کے چاہنے والے نے پوچھا حضور میں حضرت امام حسین سے ملنا چاہتا ہوں امام حسین سے ملنا چاہتا ہوں کہ ملنا چاہتے ہو جانے کا خرچ بھی میرا ہوگا آنے کا خرچ بھی میرا ہوگا توفہ بھی لے کر جانا کہا حضور کبھی میں نے امام حسین کو دیکھا نہیں ہے پہچانوں کا کیسے کہا جب تم جانا مدینے میں تو مسید نبو شریف میں جانا دیکھنا چان سے بھی زیادہ حسین و خوبصورت ایک شہزادہ مسید نبو شریف میں بیٹھا ہوگا لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں اور بیٹھ کر مسید نبو میں وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دے رہا جب ایسا باوقار شہزادہ ملے سمجھ جانا وہ میرا حسین ہے سمجھ جانا وہ میرا سمجھ جانا وہ میرا حسین ہے اللہ اللہ صاحب اب اچلا ہے یہ امام حسین کی پہچان ہے مگر آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں ذرا ان کی زندگی کو دیکھیں ان کی زندگی کے ان عالموں کو دیکھیں اور ہم اپنی زندگی کا ذرا سا جائزہ لیں آج لوگ کہتے ہیں بات قرآن کی آتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون ہیں حضرت سغرا حضرت سغرا نے اپنے بابا جان سے کہا تھا بابا جان میں کربلا کیوں نہیں جا سکتی بابا جان سغرا آپ کے بڑے کام آئے گی کیا آپ اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتے امام حضرت امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آگئے کہا بیٹی میں تو اس نانا کا نواسہ ہوں جنہوں نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اے بیٹی ہر بیٹی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اے بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے کہا بابا جان پھر کربلا لے چلیے میں آپ کے بڑے کام آؤں گی بیٹی میرے کام آئے گی کہا بابا جب بھائی علی اکبر آزان دیں گے تو میں آپ کے عضو کے لیے پانی لے کر کے آ جاؤں گی میں اپنی ماں کے لیے نماز کے لیے مسلح بچھا جوں گی فوفی زینب کے لیے قرآن لے کر کے آ جاؤں گی اونو محمد کو قرآن پڑھاؤں گی سکینہ کو نماز پڑھنا بھی سکھلاؤں گی قرآن پڑھنا بھی سکھلاؤں گی بابا جان میں آپ کے بڑے کام آؤں گی سلطان لزا آج اپنی بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہے اے اسلام کی شہزادیوں جو جو محمد کا چاند نکلتا ہے تم فاتحہ کے لیے فاتحہ خوب کراتی ہو سیدہ کا فاتحہ حضرت سکینہ کا فاتحہ حضرت سگرہ کا فاتحہ سلطان لزا کہنا چاہے گا بے شک فاتحہ کا چراغ جلانے والی بیٹیوں فاتحہ کا چراغ جلاؤں مگر سب سے پہلے اپنے گھروں میں سیرت سگرہ کا چراغ جلاؤں اور فجر میں جب معزین آزان پکارے سب سے پہلے اٹھو اور ماں کا پاؤں دبا کر کہو ماں اٹھ جا ورنہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گی بابا کو جگار کہو بابا جان مسید کو چلے جائیے بہا بڑے بھائیوں کو مسید پھجو چھوٹے بھائیوں کو نماز پر کر قرآن سکھاؤ چھوٹی بھانوں کو قرآن سکھاؤ گھر میں قرآن پڑھو تاکہ تم میکہ میں رہو تو تیری قدموں کی برکت سے میکہ خوشحال لہے اور سسوال میں قدم رکھو تو تیری تلاوت کی برکت سے سسوال خوشحال لہے شکریہ ہے کہ صاحب یہ سب کب ہوگا جب ہم ان مداری سے اسلامیہ کو مضبوط کریں گے تب 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 ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا پان پان سو روپیہ کی بات تھی آکے لکھوالے جی ہٹھ دس لوگوں نے لکھایا میں نے سوچا تھا اچھا کچھ لوگوں نے ایک ہزار بھی لکھوایا ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد قیس صاحب نے ہے نا ایک ہزار اوپیہ دینے کا وعدہ کیا ہے اچھا علی اختر صاحب کر دیجئے صاحبوں میں آپ سے زیادہ نہیں کہتا پان سو ہزار دو ہزار سال میں ایک بار زکاة کا پیسہ نہیں فطرہ کا پیسہ نہیں چرمِ قربانی کا پیسہ نہیں اپنی محنت کی کمائی اپنے ماں باپ کے نام پر قرآن کی تعلیم کے لیے حسنین کریمین کی محبت میں گھرچ کرنا ہے کوئی نوجوان اور پورے مجمع میں دو چار پانچ نوجوان اور آ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا نہ سمجھنا کہ سلطان رضا سلطان رضا اس لیے کہہ رہا ہے آقبت آخرت یہ دنیا کیا ہے یہ دولت آئے گی چلی جائے گی سال میں ایک مار چھوٹا سا نظرانہ قرآن کی تعلیم کے لیے لگ گیا یاد رکھنا پھر کیا پتا تجھے ایک بچہ آپ کے ماں باپ کے نام پر حافظ بنے گا وہ دوسرے کو بنائے گا وہ تیسرے کو بنائے گا وہ چوتھے کو بنائے گا تس ہزار کا موبائل خرید کر اولادوں کو دینے والوں تیرا بیٹا گانا سنے گا گناہ ہوگا فلم دیکھے گا گناہ ہوگا گناہ ہوگا رشتہ داروں کو بیس ہزار کا موبائل خرید کر دیتے ہو گھر میں بہت بڑا ایل ایڈی ٹی بی لگاتے ہو جب جب اس پہ موبیس اور فلمیں چلیں گی قبر میں بھی رہوگے گناہ ہوتا رہے گا اگر اگر تُو نے سال میں ایک ہزار ایک بچے کو حافظ بننے کے لیے دیا اگر ایک ہزار میں ایک ہزار روپیے کا کھانا کھا کر اگر اس نے ایک پارا یاد کر لیا اب اس نے دوسرے کو بنایا بڑھتے رہیں گے تجھے بھی سواب ملتا رہے گا تیرے باپ کو بھی سواب ملتا ماشاءاللہ یہ دیکھئے اسلام کے شہزادے ماشاءاللہ یہ امام حسین کے شہدائی ماشاءاللہ یہ ایک دو نہیں پانچ پانچ اور بھی نوجوان آجاؤں آج نہیں لائے ہو جب آنا نام لکھالو کنٹیکٹ نمبر دے دو اس رات کی تنہائی میں کیا ہو رہا ہے میرے امام نے کہا اوہ تو نہایت سستا سودا پیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی کھالی اوہ تو نہایت سستا سودا پیچ رہے ہیں جنت کا ہم قرآن کے لیے سر نہیں کٹا سکتے قرآن کے لیے مال تو قربان کر سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ اسلامی شہزادے آجاؤ آجاؤ دو چار دس شہزادے اور آجائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ قرآن کی تعلیم کی بات ہے یہی خواہش ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم غلام فرید صاحب ہے انہوں نے دو ہزار روپے دینے کا وعدہ ماشاءاللہ نقد بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ 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 دیکھئے کوئی زور زبردستی نہیں ہے آپ ام سال اگلے سال ماشاءاللہ ایسے ایسے شہزادوں کو ماؤں نے جب دیا ہے ماشاءاللہ کیا آپ کو یقین نہیں ہے جو مائے سیدہ فاطمہ کا فاتحہ کراتی ہیں ان ماؤں کے بیٹوں میں اتنا بھی دم نہیں کہ وہ قرآن کی تعلیم کے لئے پیسہ کھرچ کریں گے ضرور دم ہے بس ہم آپ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں یا آپ ہم تک نہیں پہنچ پاتے ہیں کیا بات ہے سنیے قرآن کی تعلیم کا فیضان حضر آج لوگ ظلم کے ساتھی بن جاتے ہیں حق کا ساتھی بنیے حق کا مسافر بنیے یہ کون ہے مختومِ اشرف یہ ان کی اولاد ہیں جو حق کے مسافر بن کر کربلا میں گئے تھے امانداری سے بتائیے گا دولت کے پجاری ظلم کا ساتھ دینے والے حضرتِ استاجو شورا شاعرِ اسلام افضل مظفر پوری صاحب کی بلا میں جب کربلا کو پڑھتا ہوں اس مقام پر پہنچتا ہوں جب شاعر نے امامِ حسین سے کہا تا حضور کوفہ نہ جائیے دل آپ کے ساتھ ہے تلوارِ یزید کے ساتھ کیا معاملہ دل آپ کے ساتھ تلوار یزید کے ساتھ حاجی صاحب ایسی بھی محبت سلطان رضا کہنا چاہے گا ویسی محبت کی ضرورت نہیں حاجی صاحب کو کہا ہم آپ کے دل دار ہیں افضل مظفر پوری صاحب سے ملا کہا ہم آپ کے دل دار ہیں حضرت سے ملا کہا آپ کے دل دار ہیں عبادت کھانے میں گیا تو کہا آپ کے دل دار ہیں سنم کھانے میں گیا تو کہا آپ کے دل دار ہیں ہمیں ویسا دل نہیں چاہیے دل چاہیے تو ان بہتر حسینیوں کی طرح جنہوں نے کربلا میں کہا حسین دل بھی آپ کے ساتھ ہے اور ہماری گردن بھی آپ کے ساتھ ہے ہماری تلوارے بھی آپ کے ساتھ ہے ہمارا خاندان آپ کے ساتھ ہے ہماری دولت بھی آپ کے آج یہ سارے حسینی بتا رہے ہیں یہ جو حسینی آرہے ہیں بتا رہے ہیں مولانا صاحب ہم حسینی ہیں کربلا میں میرا امام خاندان کٹا کر اسلام بچانا جانتا ہے تو ہم اس حسین کے دیوانے اپنی دولت کی گاڑھی کمائی سال میں کچھ خرج کر کے گریب بچوں کو قرآن پڑھانا جانتے ہیں یتیم بچیوں کو قرآن پڑھانا جانتے ہیں اس لئے میں کہنا چاہوں گا صاحبوں جب اس مقام پر پہنچتا ہوں جانتے ہیں میدان کربلا میں امام حسین کی سخاوت سنیے گوھر سے سنیے گا انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی جھلک حضور فقیہ ملک نے اپنی کتاب میں لکھنے کا کام کیا لیکن اس کی پوری جھلک سنیے حضرت امام حسین کا قافلہ جب کوفہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ پراو ڈال لیے پراو پڑھتا ہے کافلہ ٹھہر جاتا ہے حول ابن ریاہی ایک ہزار فوجیوں کے ساتھ یزید کے طرف سے آتا ہے اس کا بھی کافلہ ٹھہرتا ہے مگر آج حاجی صاحب تاریخ نے کروٹ پلٹ لی ہے تاریخ کے کروٹ پلٹنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج یزیدیوں کے خیمے میں پانی ختم ہو گیا ہے یزیدی بڑے پریشان ہے چاروں طرف پانی تلاش لیا کہیں پانی کا ایک قطرہ میسر نہ آسکا یزیدی دورے دورے حول ابن ریاہی کے پاس گئے حول اگر پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا تو پھر یزیدی فوج ختم ہو جائے گی ہمارا نام مٹ جائے گا حول ابن ریاہی نے کہا کیا پورے علاقے میں پانی نہیں ہے کہا نہیں پورے علاقے میں پانی صرف ایک جگہ ہے اور وہ خیمہ حسین ابن علی کا سنیے گا گھور سے کہا حضرت حول ابن ریاہی نے ہاں ہاں ماشاءاللہ آپ دل سے لکھائیے نہیں بھی ہوگا نا اللہ انتظام فرما دے گا قرآن کے صدقے میں انتظام ہوگا دل سے جھٹیے میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں آپ مجھ تک پہنچ جائیے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا میں نے اس لئے حضرت علامہ ابن نصر صاحب کی بلا کہا بے عمل عالم کی تقریر چونکہ ایک فیس بک پہ مضمون پڑھ رہا تھا میں کہ بھائی آج کل تقریروں کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے نا تقریروں کا اثر کیوں نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے لیکن خیر نہ تقریر کا اثر نہیں ان علمائے کرام کی دعائے گوھر سے سنیے گا اب جب یزیدی پہنچے کہا کہ حضور پانی تو امام حسین کے خیمے میں ہے خوری بن ریاہی مسکرا پڑے کہا حضور ہم پیاسے آپ مسکرا رہے ہیں کہا بے وکوفوں اگر پانی حسین کے پاس ہے تو پھر کوئی پیاسا نہیں مرے گا کیا کہا پانی حسین کے پاس ہے جیسے آج یہاں حسینیوں نے بتایا مفتی صاحب فکر مت کیجی آپ جائیے ہم مدرسہ بنانا بھی جانتے ہیں اور پیسہ خرج کر کے چلانا بھی جانتے ہیں چلانا بھی جانتے ہیں تو حضرت حور نے کہا یزیدیوں تم نے یزید کو دیکھا ہے حسین کو نہیں حسین وہ ہیں جن کے گھرانے کی سخاوت کا تذکیرہ قرآن میں موجود جو خود دن پر روزہ رہ کر یتیم کو کھلا دیتے ہیں اسیر کو کھلا دیتے ہیں جا جا امام حسین کے پاس جا پانی ضرور ملے گا کہا حور پاگل ہو گئے ہو آئے یزید کے طرف پہ ہو پانی حسین دیں گے کہا رہے مانگ کر تو دیکھو مانگ کر تو دیکھو چلے امام کے کھیمے کے قریب پہنچے آواز صدا دی اندر سے امام باہر تشریف لائے کہا کون ہو کہا حضور ہم یزید کے طرف سے آئے ہیں کہا تو میرے پاس کہا حضور پانی نہیں ہے بہت پیاس لگی ہے جان کو خطرہ ہے حضور کچھ پانی مل جاتا امام نے کہا کتنے لوگ ہو کہا حضور ایک ہزار کہا جاؤ سب کو بولا کر لاؤ حسین سب کو پانی پلائے سب کو بولا کر لاؤ یزیدی جانے لگے امام نے کہا ٹھہرو جاتو رہے ہو کہا حضور ہاں جا رہے ہیں کہا تمہارے ساتھ جانور بھی ہوں گے انہیں بھی لے پھر آگے بڑھیں آہ میرے امام کی سخاوت دیکھئے تب ہی تو امام عشق و محبت نے کہا کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنشتان کرم کی زہراہ کلی جس میں ہے حسین و حسن فول کیا بات رضا کوئی تو بات ہے کیا بات رضا ایسا بھی چشم کرم کون دکھلائے جہاں سے آپ دکھلا رہے ہیں کہا برتن بھی لے لینا یزیدی دورے دورے گئے کہا یزیدیوں مبارک ہو چلو امام حسین پانی پلانے کے لیے بولا رہے ہیں یزیدی چل پڑے امام خیمے سے مشکی جا لے کر پاہر نکلے یزیدیوں کو پانی پلانے لگے میرے امام کی زبان میں یوں کہیے کہ میرے امام کی زبان میں یوں کہیے کہ امام حسین نبی کریم کا موجزا بن کر آج ایک اہی مشکی جی سے ایک ہزار یزیدیوں کو پانی پلا رہے ہیں اسے یوں کہیے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر نتیا پنج آب رحمت کی ہیں جاری باہوا نتیا پنج آب رحمت کی ہیں جاری باہوا پانی پلاتے جا رہے ہیں یزیدیوں نے جی بھر کر پی لیا جانوروں کو پلا لیا برطنوں کو پھل لیا غور سے سنیے گا برطنوں کو پھل لیا امام پوچھتے ہیں کوئی باقی تو نہیں کوئی باقی تو نہیں ہے ایسی بھی سخاوت آپ نے دیکھی ہے کوئی باقی تو نہیں ہے کہا نہیں حضور ہم سب نے پی لیا کہا کل قیامت کے دن نانا جان سے نہ کہنا ہم پیاسے تھے تو حسین نے پانی نہیں پیلا ہم پیاسے تھے تو حسین نے پانی نہیں پیلایا جب چلے گئے حسینی بھی آگئے حضور آپ نے جنہیں پانی پیلایا آپ ان کو پہچانتے ہیں کہا ہاں کہا کیا یہ پانی نہیں بند کریں گے کہا کر دیں گے کہا سکینہ کو پیاس لگے گی پانی دیں گے کہا نہیں دیں گے علی ازکر کو پیاس لگے گی پانی دیں گے کہا نہیں دیں گے کہا پورا کمبہ پیاسا ہوگا پھر بھی پانی نہیں دیں گے کہا حضور آپ نے انہیں کیوں دیا کہا معلوم ہے کیوں دیا اس لیے دیا تاکہ واقعے کربلا کے بعد دنیا کا کوئی معلق جب کربلا کی تاریخ لکھنے کے لیے قلم اٹھائے تو لکھنے کے لیے مجبور ہو جائے کہ مہمانوں کو بولا کر کربلا میں بھوکے پیاسے رکھ کر قتل کرنا اور کرانا یہ کردارِ یزید تھا اور کردارِ یزید ہے اور دشمنوں کو کھیمے میں بولا کر پانی پیلانا یہ کردارِ حسین تھا کردارِ حسین ہے اور کردارِ حسین یا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے کردارِ حسین کردارِ حسین رہے گا میرے امام نے زمانے کو بتایا بتاؤ حسین کیوں پیاسے کربلا میں رہے اسی قرآن کی عزبت کے لیے کیوں علی اکبر کو کٹا دیا اسی قرآن کی عزبت کے لیے کیوں علی اسکر کو قربان کیا اسی قرآن کی عزبت کے لیے کیوں تین دن بھوکے پیاسے رہے اسی قرآن کی عزبت کے لیے اے حسینیوں تم بھی مدرسہ قادریہ گلشنِ مدینہ میں ہر سال کچھ نہ کچھ پیسہ اپنے ماں باپ کے نام پر امام حسین کی محبت میں ضرور دو ضرور دو یہ سوچ کر یا امام آپ نے قرآن کی عزبت کے لیے جان قربان کر دی ہم حسینی آپ کی محبت میں اپنے ماں باپ کے نام پر اپنا مال قربان کر رہے ہیں اس لیے جن سے جو ہو سکے ہے نا حضرت دو بچوں کو بھیج دیجئے ہے نا بہت سارے لوگ ہوں گے جو کچھ آج دینا چاہتے ہوں جن سے جو ہو سکے آج رات کی اس تنہائی میں اس مقدومِ اشرف کے نام پر جن کے نام کا جلسہ آئے جن کے بابا نے ایک ہزار مدر سے بنوائے آج سنیے گا آلہ حضرت نے لکھا مزار شریف پر ایک چادر چرہاؤ اٹھائیے احکام شریعت کیوں تاکہ پتا چلے یہ کسی بزرگ کی قبر ہے لیکن جب تک چادر کو نہ پھٹے بدلنے کے لائق نہ ہو دوسری چادر چرہانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں نے پوچھا حضور کوئی صورت کہا ہاں اگر وہاں کے مظاویر زیادہ زائد چادر کو اٹھا کر صدقہ کر دیتے ہوں یا اس کے پیسے کو غریبوں پر خرج کر دیتے ہوں کوئی بات نہیں لیکن سلطان مزا کہنا چاہے گا آج ایک چادر ایک مزار ایک کروڑ چادریں جب سے ہم نے ایک کروڑ چادریں چرہانے شروع کر دی تو مزار مزاروں کے پاس مدر سے کم چلتے ہیں دکانیں زیادہ چل نہیں ہیں اس لئے سلطان مزا کہنا چاہے گا مت چڑھاؤ پانچ ہزار کی چادریں مت چڑھاؤ دو ہزار کی چادریں مت چڑھاؤ پانچ ہزار کی چادریں پچاس روپے کی پھولوں کی چادر چڑھاؤ اور سارے پانچ ہزار روپے بچا کر مدر سے میں لاؤ اور جا کر پرنسپل صاحب سے کہو حضرت یہ سارے چار سو روپے مقدومِ اشرب کے نام پر لے لیجئے یہ سارے چار سو روپے غریب نواز کے نام پر لے لیجئے یہ سارے چار سو روپے سرکارِ سرکاہی کے نام پر لے لیجئے یہ پانو سرو پہ عالی حضرت کے نام پر لے لیجئے آج ان کے عرص کی تاریخ ہے کسی بچے کے لیے کتاب خرید دیجئے گا کسی بچے کے لیے کاپی خرید دیجئے گا کسی بچے کے لیے قلم خرید دیجئے گا قسم خدا کی ہماری چادر سے جتنے اللہ والے خوش نہیں ہوں گے اس سے زیادہ ان کے نام پر ہم قرآن حدیث اور دین کی تعلیم دیں گے تو ان کی روحیں خوش ہو جائیں گے لیکن آج ہماری پوجیشن کیا ہے غیروں سے سنا تم نے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا صاحبوں یاد رکھئے گا یہ بزوگان دین کی چوکھٹ یہ بزوگان دین کی دربت اسی لیے ہے میں یہ نہیں کہتا آج ہم کرتے کیا ہیں ہم جاتے ہیں تو صرف سروں پر چادریں لے کر کے جاتے ہیں اور کھالی ہاتھ واپس چلے آتے ہیں چاہیے تو پھولوں کی چادریں سروں پر لے کر جائیے اور لوٹیے تو گزرگوں کے کردار کی چادر لے کر کے لوٹیے تاکہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے ہماری دنیا بدلے ہماری دل کی دنیا آباد ہو ہماری زندگی میں آبادی آئے ورنہ پھر یاد رکھئے گزرگوں کی آج ہمارے یہاں نعرے باقی ہیں جذبات باقی ہیں لب و لہجے باقی ہیں لیکن آج ہم عمل کے میدان میں خالی ہیں میں کہنا چاہوں گا آج رمضان کا چاند نکلتا ہے چاند دیکھنے والوں اور روزہ بھی رکھنا ہے حج کا مہینہ آئے حج کی ادائی بھی کرنی ہے خرمِ ماں باپ ہیں خدمت بھی کرنی ہے ان علماء سے پیار کیجئے شراب زنا جوا سے دل رہیے اور زمانے کو بتائیے امامِ حسین نے یزید کی بغاوت اس لیے کی کہ یزید شرابی تھا آپ ہی منداری سے بتائیے آج لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب تعویز بکتی یہ اولادیں نکل نہیں ہوتی کبھی آپ نے سنا پڑھئے صاحب جس مخدومِ اشرف کی آمد کی بشارت اللہ کے نبی نے دی ہو اس کی فضیلت کو زیادہ اور کیا چاہیے اس کی فضیلت کو اور زیادہ کیا چاہیے صاحب حضرتِ مخدومِ اشرف کے والد بھی نمازی تھے والدہ بھی نمازی تھی عالم یہ تھا رات کی تنہائی میں ساری دنیا سو جاتی میاں بھی مسلح بیچھا کر عبادت کرتے فجر کی نماز پڑھ کر دونوں میاں بھی بیٹھے تھے اللہ کے ایک مجہوب حضرتِ حضرتِ عبراہیم علی رحمہ و رزوان پہنچ گئے اور کہا بادشاہ خیریت سے ہو تیرا دل غمگین ہے کہا ہاں کہا کیا تم اولاد چاہتے ہو کہا حضور وارس کے لیے پریشان ہو صاحب رب کی رزا ہے دعائیں دیئے واپس پلٹے خواب میں آقائے کریم تشریف لائے کہا اے بادشاہ ابراہیم میرے شہزادے اللہ تجھے دو اولادیں دے گا ایک کا نام محمد اشرف اور ایک کا نام محمد عارف رکھنا اے میرے شہزادے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صاحب چممہ نیک ہو باپ بھی نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس چمن میں مقدوم اشرف جیسی اولادیں عطا کرتا ہے آج ہم سوچتے ہیں ہم شراب بھی پیئے جوا بھی کھیلے زنا بھی کرے گناہ بھی کرے ہماری اولادیں لیکھو ایسا نہیں ہوگا جب ماں بچپن سے لے کر جوانی تک کسی غیر پر نظر نہ ڈالے اور باپ بارہ سال باگیچے میں رہ کر پھل پر نظر نہیں ڈالے جب ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکی کا نکاح کے بعد پاکیزہ ہسریوں کا نکاح کے بعد جب ملن ہوتا ہے تو چمن میں ایک حسین گلاب کھلتا ہے جنہیں پیرانے پیر دستگیر حضرت شاید عبدالقادر مہیدین جیلانی کہتے ہیں اس لیے میرے دوست خود بھی نیک بنیے جب بھی یہ مداری سے اسلامیہ کے لوگ جائیں تو آپ کو یہ سوچ کر مدد نہیں کرنی ہے ہم نے زکاعت نہیں دیا فطرہ نہیں دیا چرمی قربانی کی رقم نہیں دیا لیجئے نہیں بلکہ آپ یہ سوچ کر مدد کیجئے آج ہم جو یہ پیسہ دے رہے ہیں یہ قرآن کی تعلیم کے لیے دے رہے ہیں حدیث مصطفیٰ کی تعلیم کے لیے دے رہے ہیں تاکہ ہماری دنیا بھی حسین ہو اور ہماری آخرت بھی حسین ہو یاد رکھیے گا آج ہم نے جو کچھ بھی دیا یہ اللہ والے کی نظر اللہ والے کی نظر دیکھ رہی اور مغدومِ اشرف کے دیکھنے کا کیا کہنا ہم جن کی محبت میں بیٹھے ان کے دیکھنے کا کیا کہنا حضرت علامہ رومی کے صاحبزادے نے ان کی دعوت کی اور سوچا ایسا سوال کروں گا کہ حضرت جواب نہیں دے پائے کیونکہ علامہ رومی کے صاحبزادے تھے بہت بڑے عالم کے صاحبزادے تھے اللہ اللہ کیا پوچھنا یہ جو بچے گمچیاں لے کر گھوم رہے ہیں کچھ بھی آج کی شب قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے ماں باپ کے نام پر اس میں ضرور دیجئے مغدومِ اشرف کی نام پر ماں باپ کی محبت میں ضرور دیجئے تاکہ صاحبِ عرص کا فیضان آپ تک پہنچے مغدومِ اشرف کا فیضان آپ تک پہنچے یہ بچے آپ تک پہنچے ہیں اور آپ اس غمچے میں حصہ لے کر مغدومِ اشرف تک پہنچئے جتنا جلدی و کام ختم میری گفتگو ختم آخری بات جو میں ارز کر رہا تھا سنوئے جب پہنچ گئے حضرت کی دعوت ہوئی حضرت جب تشریف لے گئے تو اللہ اللہ ایک اشرف نہیں ایک اشرف کے جسم سے کئی اشرف نکل رہے تھے کئی اشرف مولانا رومی کے صاحبزادے دیکھ کر حیران پریشان حضرت جب قریب گئے تو جھک گئے اور سب سے بڑے تختر بیٹھایا کہا کہ آپ مولانا رومی کے صاحبزادے ہیں ورنہ آج میں ہر سوال کا جتنے اکس آپ نے دیکھے تھے تو آپ کے ہر سوال کے جوابات آپ مولانا رومی کے صاحبزادے ہیں یہی وجہ ہے حضرت مخدوم اشرف کی بارگاہ میں ایک شخص آئے بہت بڑے پیر صاحب تھے زاہد تھے متقی پرہزگار تھے مگر عالم نہیں تھے تو حضرت مخدوم اشرف نے کہا کہ صاحب یہ سارا ساری شانوں شوقت اور مریدوں کی جماعت کو یہاں چھوڑ دیجئے اور سب سے پہلے وعدہ کیجئے کہ میں مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کروں بے غیر علم کے یہ عبادت کیا ہے کہا حضور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بس آپ اتنی اجازت دیجئے کہ میں آپ کے بغل میں بیٹھوں حضرت مخدوم اشرف نے کہا آپ کو اس لیے بیٹھا لیتا ہوں کہ آپ اللہ کے ایک ولی کے صاحبزادے ہیں ورنہ بے غیر علم والے پیر کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں بے غیر علم والے پیر کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں شریعت اور ہے طریقت اور ہے بڑے بے وکوف ہیں وہ لوگ جو مزاروں پہ رہتے ہیں کہتے ہیں نماز سے کیا مطلب ہے بڑے بے وکوف ہیں وہ لوگ جو چادنے چڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں شریعت سے کیا مطلب ہے ارے ہم سے نہ پوچھ پوچھ حجرت خاجہ غریب نماز سے جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر تعلیم کے لیے کیوں نکل پڑے پوچھ حجرت غوثیاظم سے بغداد تعلیم کے لیے کیوں نکل پڑے پوچھ حجت مختومِ اشرف سے جنہوں نے چودہ سال کی عمر میں تمام علوم کو کیوں حاصل کیا پوچھ امام احمد رضا خان فازلِ بریلوی سے ہم سے نہ پوچھ علم کی سے کہتے ہیں حجتِ سرکارِ سرکاہی سے پوچھ انہوں نے اتنے مدرسے کیوں بنائے اسی لیے تو بنائے تاکہ سماج میں مصادر نہیں عالم پیدا ہو اس لیے چادریں کم چڑھائیے ان اللہ والوں کے نام پہ قرآن کی تعلیم کو عام کیجئے حدیثِ مصطفیٰ کی تعلیم کو عام کیجئے مدرسوں کو عباد کیجئے تاکہ ہماری دنیا بھی حسین ہو ہماری آخرت بھی حسین ہو کون کہتا ہے پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر ہیں قرآن نے کہا نئی اوت العلم درجات جو پڑھے گا اس کا رتبہ بلند ہو جائے گا یہی وجہ ہے ایک لکشہ چلانے والے کا بیٹا آپ کے مدرسے سے حافظِ قرآن بن کر جاتا ہے تو گاؤں میں امام صاحب فقر سے کہتے ہیں گاؤں والوں مبارک ہو کہا کیا بات ہے کہا آج فلاں صاحب کا بیٹا گاؤں میں حافظِ قرآن بن کر آیا امسال ہم لوگ اسی پچے کے پیچھے ترابی کی نماز پڑھیں گے تو بڑے بڑے امیر لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں گاؤں کا بچہ ہے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے اس دن ایک قریب لکشہ چلانے والا جب گلی سے گزرتا ہے نا تو گاؤں کا پردھان بھی کہتا ہے سلام علیکم آپ حافظ صاحب کے ابواں ہیں بہت اچھا کیا آپ نے اپنے بیٹے کو حافظِ قرآن بنا دیا انشاءاللہ ہم سب میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں کون ایسی تعلیم ہے جو آپ کے پیچھے سب کو لا کر کے کھڑا کر دے یہی قرآن کی تعلیم ہے آپ مولانا ابو نصر صاحب عالی بن کر آئے علامہ قمرو زمہ صاحب عالی بن کر کی آئے یہ علماء کرام حفاظِ کرام جب آپ کی بستی میں یا اپنی بستی میں ہوتے ہیں تو مسجد میں سب سے آگے مسلے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پورے گاؤں کے لوگ کیا مکھیا کیا دکھیا کیا امیر کیا گریب سب پیچھے کھڑے ہیں اور قرآن کہتا ہے اوت العلم درجات لوگوں دیکھو علم والے کے حضبے کو اللہ نے بڑھا دیا بڑھا دیا ہے اس لئے صاحبوں یاد رکھئے ہماری زندگی کی بھلائی ہمارے بچوں کی بھلائی ہمارا مستقبل اسی میں ہے ہم قرآن کی تعلیم سے خود بھی جوڑیں اپنے بچوں کو بھی جوڑیں تاکہ ہمارے بچے جانے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے ورنہ یاد رکھئے ہندوستان کے سب سے بڑے بلی حضرت خاجہ گریب نواز کے والد گرامی حضرت خاجہ سید گیا سودین حسن جب آزان سنتے تو عوضو کر کے ماں کے پاس جاتے کہتے ہیں میجان آپ اس سے راضی ہیں اجازت ہو تو مسجد کو جاؤں ماں مسکرا کر کہتی بیٹا مجھے فقر ہے اللہ نے تجھ جیسی اولاد عطا کی ہے بیٹا تجھ سے راضی نہیں تو کس سے راضی میری تو دعا اور ماں کو تجھ جیسی اولاد مل جائے کہا میجان بس آپ خوش ہو جائیں تاکہ میں مسجد کو جاؤں ماں کہتی بیٹا تم مسجد میں نماز پر اور میرے لئے گھر میں مسلح بچھا میرے لئے گھر میں مسلح بچھا دے ماں کے لئے مسلح بچھا دیتے جب مسجد کو جانے لگے دوستوں نے کلائی پر کر لی کہا حضور ہم آجان سن کر مسجد کو آتے ہیں آپ ماں کے پاس آتے ہیں کہا ہاں میں نے آقا کریم کی ایک حدیث کا مطالعہ کیا جس میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص سے اس کے ماں اور باپ راضی نہیں ہوتے اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی نہیں ہوتا اس لئے میں مسجد میں جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لئے جاتا ہوں جب ماں راضی ہو جاتی ہے پھر میں مسجد کو جاتا ہوں اس لئے کہ میں جانتا ہوں جب ماں راضی ہو جائے باپ راضی ہو جائے پھر میں مسجد میں جا کر سجدہ کروں گا خدا راضی ہو جائے گا درود شریک پڑھوں گا آقا راضی ہو جائیں گے اور سلامون علیہ عباد اللہی صالحین پڑھوں گا تو اللہ کے سارے نیک بندے راضی ہو جائیں گے پھر میں مسجد میں رہوں مدرسے میں رہوں خانقہ میں رہوں ماں کی دعا مل گئی ہر جگہ نصیبہ جگمہ گائے گا اس لئے اسلام کے شہدادو مرنے کے بعد جو ماں کے نام پہ ہم اتنا کھلاتے ہیں خرج کرتے ہیں زندگی میں ہی ماں سے خوب پیار کیجئے باپ کی خوب خدمت کیجئے بھائیوں کی خوب مدد کیجئے علماء سے پیار کیجئے ماں باپ انتقال کر جائیں تو ان کے نام پہ قرآن کی تعلیمات کو عام کیجئے خوب خوب نیک کام میں حصہ لیجئے زمانے کو بتائیے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہد ہے پسیرا کر بہاروں کے چٹانوں پر تبیدو ڈاکٹر اکبال نے کہا کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی کیا تم سمجھتے ہو پڑھے لکھے اور جاہل دونوں برابر ہیں ایسا نہیں جو پڑھے گا اس کے رتبے کو پڑھا دیا جائے گا اس لیے دو چار روٹی کم کھائیے ہے نا دو چار روٹی کم کھائیے فیشن کو کم کیجئے تعلیم کو بڑھاوا دیجئے جہاں اگلا میدان میں ہے وہیں آپ کو اترنا ہے اسلام واحد مذہب ہے جس نے کہا اطلب العلمہ من المہد علیہ حد علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل تک جس اسلام نے ماں کی گود سے لے کر قبر تک تعلیم حاصل کرنے کا پیغام دیا ہو آج وہی مسلمان تعلیم کے معاملے میں ملک میں سب سے پیچھے ہیں اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے صرف یہ ایک پرسنٹ کے جاگنے سے نہیں ہوگا جو نینانگے پرسنٹ کالیج اس کل میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی جگانا ضروری ہے تاکہ معاشرہ بیدار ہو سماج بیدار ہو ہم بھی جاگیں آپ بھی جاگیں دنیا جاگیں آزان ہو تو مسجد میں ہر مسلمان پہنچے تاکہ کل ہو کر کوئی یہ نہ کہے فجر کی آزان بند کر دی جائے اس لیے کہ مسجد میں تو ہی نمازی آتے ہیں الارم سے کام چل جائے گا نہیں اگر مسجدوں کی حفاظت کرنی ہے تو سجدوں سے مسجدوں کو آباد کیجئے آزان کی حفاظت کرنی ہے آزان دیجئے قرآن کی حفاظت کرنی ہے قرآن کی تلاوت کیجئے اسلام پہ چلیے یہی ہماری زندگی کا کام ہونا چاہیے یہی پیغام عام ہونا چاہیے پورا مجمع مل کر پڑھ لیئے اس اغفر اللہ ربی من کل زمبی و عطب علی پورا مجمع بواز بلند پڑھ لیئے لا الہ اور بواز بلند پڑھ لیئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم